دوستو اس پوسٹر کو دیکھئے آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ یہ آنے والا ڈراما متنازے کیوں ہے اس ڈرامے کا نام جسے دھوپ کی دیوار کہا جا رہا ہے یہ ڈراما متنازے ہو چکا ہے لیکن ابھی تک آن ایر بھی نہیں ہوا دراصل اس کی وجہ اس کی عجیب و غریب سٹوری ہے ڈرامے کے مین کریکٹر آہد رزا اور سجل علی ہیں سجل علی کو پاکستانی لڑکی دکھایا گیا ہے جبکہ آہد رزا کو انڈین لڑکا دونوں کے فادرز آرمی میں کام کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں دونوں ہی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف بہت سرگرم رہتے ہیں لیکن آخر کار ان کی یہ لڑائی پیار اور محبت میں بدل جاتی ہے کیونکہ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ دراصل انڈیا اور پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ حکومتی لیول پر ہے یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اگر یہاں تک بات ہوتی تو شاید پھر بھی یہ ڈراما متنازع نہ ہوتا اس ڈرامے کی آڑ میں کوشش کی گئی ہے دو قومی نظریہ کو دفن کرنے کی جی ہاں دوستو کہا یہ جا رہا ہے یہ ڈرامے کی اصل وجہ ہمارے یعنی پاکستانیوں کے ذہن سے دو قومی نظریہ کا اخراج ہے لیکن دوستو دو قومی نظریہ ہی وہ واحد چیز ہے جس کی بنیاد پر ہمیں یہ پیارا ملک ملا قومی نظریہ آج کل کی نوجوان نسل کے دماغ سے نکالنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں پاکستان وہ خواب ہے جو علامہ اقبال اور ہمارے پیارے قائد محمد علی جنہ نے دیکھا اگر دو قومی نظریہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کشمیر کی حالت کو کیوں نہیں دیکھتے کچھ عجیب سے لوگ دشمن ملک کے ساتھ پیار محبت بڑھانے کی بات کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر موجود مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور وہ ملک کشمیریوں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے دنیا گواہ ہے کہ پچھلے دھائی سال سے کشمیری اپنے گھروں میں قید ہیں دنیا سے کٹے ہوئے انٹرنیٹ کی سہولت نہیں گرز کے کچھ بھی نہیں اور یہاں پہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اسی ملک کے ساتھ جو مسلمانوں کا قاتل ہے رشتے بنانے کے لیے بے قرار بیٹھے ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو کے ذریعے میں نے پاکستانیوں کے خیالات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ اس ڈرامے کے بارے میں اور اس کی سٹوری کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ مقدم ہیں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ بوکش میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پھر ملوں گا ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان